ستنام ستنام شریفاہی برو صاحب جی سکھیو واج مرہٹا چھند سنچت کرمن کے پہلے تم ستھول دے یہ پاکی کرمن کے لچھن سنبے کو میری مطابلہ کی سنچت کرمن کے پہلے تم ستھول دے دسی ہے ان میں کرمن کے لچھن بھی سننا چھونا یہ میری مات اچھا کر رہی ہے ہی پرشن ہی گروہ سنچت کرمن کے پہلے آپ نے جہاں ستھول دے کہی ہے اب کرمن کے لچھن سننے کو میری بودھ اولاکھی ارخات اچھا وان ہوئی ہے شریف گروہ بات سنچت اور پراربد کہے ہیں کریمان جو کرم سنو یعیتو کو سمجھاؤں ان کے عدود مرم سنچت پراربد کرمان جنہیں کرم نے کدہ مطلب پہلے سمجھا ہوں بڑا اسچرج ہے اترہے سکھے سنچت پراربد اور کریمان جو کرم سنو یہ تیرے پرد ان کے اسچرج روپ پہل کہتا ہوں ایک جنم کے کرم فل پھگوے جنم انیک سنچت تانسو اٹان سو کہت رہے ہیں سکھ دکھ سہت ویویگ ایک جنم میں دیکھ کرم کیتے ہوئے کئی جنم میں پہ ہوگا ہے انہوں سنچت کرم کہیں گے سکھ دکھ سہت ویگ سکھ دکھ دے بچار نڈل پہ ہوگا ہے چھنگ کرم کیتے ہیں سکھ پہ ہوگا ہے نڈل پہ ہوگا ہے ایک جنم کے کرموں کے فل انیک جنموں بکھے جو پہ گیا ہیں ان کو سنچت کرم کہتے ہیں سکھ دکھ کے ویچار سہت دورہ ایک جنم کے کرم فل پھگوے دو جی دے سو پراربد کہا ہوئی سن اب سہت سنے ہے ایک جنم کے کرم فل دو جی دے پہ گنے جا گے انہوں پرہ لفظ کہنے ہیں ٹھیکہ ایک جنم کے کرم کے فل دوسری دے میں پہ گئے ہیں سو پراربد کہا ہوتے ہیں جہے پھریت سہت سنے سوئیہ گرب وسائر نار کی پس دے جرائج جون تہاں پہ دپاوئے ہیں ہونسے اندھیں گرب وسائر کنا پہ گاںraft جاں نا مندے جی دے ہی مادے پیٹھے جاؤں کوڑے مجیاں گاماں یہ بھی سارے نو جرائی جو پہندے جے جے پیدا اندھیں پیکھ تے آدھ جو اند تے ہوتے سو اندھیں جو جون تہاں چھا بچا گا ہے پانکھی تے آدھ جو اندھیں ہوتے ہیں پانکھی بہ گیرہ اینڈ اینڈیں دے ہیں سوید تے سویدہ جی کی اتپت سو بیج تے اور جوانس کہا گیا ہے سویدہ جی کی اتپت سو بیج تے اور جوانس کہا گیا ہے کہ کئی طرح دا مطلب بیج تے بیرچ چھوٹے موٹے بڑھے چھوٹے کہای جانے میں اتپج پریچ تنوکن لو اے پاہت سو جیوان کرم بنا گیا ہے جیڑے اوتپو جو اترتی سے پیدا ہوئی برسط کا حضرت اللہ کے برسطہ کو جننے بھی پھارا پار بناسبتی ہے وہ اوتپو جی کہیں گے اٹی کا گرب میں جو واس ہے وہ اوپر لکھا رہا ہے جو جوہاں سے کہا رہا ہے بیجتے اور جوہاں وغیرہ اندھیوں نے اوتپو جی ارے برچ بیجتے ہیں یہ پانسو جی گرب میں جو اٹی کا گرب میں جو واس ہے پرش وہ پشو کی دے وہے جرائج جرائج جونی پد پاوے ارخات جیر سے پیدا ہونے والے جرائج جونی پہاوے ہیں سو پنچھیوں سے آدھ انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں وہ انڈج جونی کہاں چھب چھاوے نام براج مان ہیں اور سوید پسیدنے سے سوید جوہاں آدھک سے اتپت بیج کو باس برچ سے تن اور تنوکن ترین کے انکر آدھک پریانت سے جو کہتے ہیں کہتے سو اتپو جونی کہا آگے ہیں ایک آتما وچار سے بینا اس پرکار جیووں کو کرم بناوے ہیں آتما جڑی ہے بیچار تو بینا جی آتم بیچار ہو جائے پھر سو ختم ہو جانا نا کام یہ بیچار تو بینا اس انسار ہے سوید کیٹ پتانگ کرے پاس پانچھے ادھوگت میں جل جیون پاز ہے کارمہ گھر کے کیڑے پتانگے پشو پانچھے نیمیاں جو نادو کتیجے جاندے جالدہ جیون مچھی ویرہ بنادے ہیں کیسور لوک بس ہے سور ہوا ہے تب ہوں سور راج کے سمپد پاو ہے یہ بہت پون ہو جانتے ہیں دیو لوک چلا جاندے ہیں اندر ہی بانے جاندے ہیں سور راج دی سمپدہ یعنی جیڑی مطلب اندر راج دی اندر راج دی ہے وہ بھی پراغت کر رہے ہیں مانس دے مانس حوائی سکھ دکھ سے ہے کر اوچ رو نیچ کے اوچ رو نیچ کے لے اپجاویں بنایا ہے برابردہ کرمہن suf�준ہ منفجبی جھدی نہیں مل دی ہے جہاں پاتھا تھوڑے پوڑا ہونڈ پچھو ہیں نہیں مل دی ہے جہاں پوڑا تھوڑے پوڑا دیو تے نہیں مل دیے برابرد یا ہونڈ تو منفجبی مل دی ہے آتم ایک وچار بنا احبانت سو جیون کرم بنا گئے آتم ایک وچار بنا احبانت سو جیون کرم بنا گئے کرم ہی کیٹ اور پتنگیوں کی جونی کو پراپت کرتے ہوئے پچسو پنچی جو ادو نیچ گتی کی جونی میں ہیں جل جن جیون کو پاوے ہیں ارخات جل کے جو جیو ہیں سو بھی کرموں کے ہی بنائے ہوئے ہیں اتوا سوارگ لوک میں دیوتے ہو کر بھی کرموں کا بھی بستا ہے قداشت سر راج کہیے اندر کی پدوی کو پاوے ہے سو بھی کرموں کا ہی پھل ہے اور کبھی مانس دے ہو کر سکھ و دکھ کو سہارتا ہے اور اوچ نیچ کے کرمیں لے کر کرم ہی پیدا کرتے ہیں ایک آتما وچار سے بینا اس پرکار جیون کو کرم بناوے ہیں سو بھی کرم کا ہے سور لوک لہے اور پاپن تے سب نرک سیدھا ہوئے سو کرم کرے تے دیو لوک لندہ ہے پاپ کرم کرے تے نرک پہ جاندہ ہے پون رو پاپ سمان پہے جا ہے مانس کے کل میں چھا ہوئے پون رو پاپ برابر ہوں تے منوخدی کو اچھا جاندہ ہے جو سکھ دیو لیلات لکھے ہو سو بڑے نہ کٹے اور آئے نہ جا گئے آتم ایک بچار بنا اے پانت سو جیون کرم بنا گئے آتم اے چار تبھے نہ اے نظیم کرم بنا گئے ٹیکہ شب کرم کرنے سے سورگ لوک کو لیتا ہے اور پاپ کرموں سے نرک کو صداوے ہے پاپ اور پون سمان ایک رس ہوئے تے اس مانس کے کل میں بھی راجمان ہوتا ہے سکھ دیو کہتے ہیں کہ جو لیلات کے یہ مستق میں لکھا ہوا ہے نہ ورد نہ کٹ ہی سکتا ہے دیکھو ایک آتمہ بچار سے بنا جیون کو کرم اس پرکار سے بنائے ہوئے ہیں سوئیہ جاگرت میں سب وشو بنائے ویلاستر ہے وہ نینہ ہی رہے جاگرت واسطہ جسارہ وشو بنانگا ہے ٹھیک ٹھیک دن پڑے ویلاستر ہے لوک دیکھتا ہے سنن دا ہے تاہی کی باسن واسطہ ہے سوپنو مہ آن منورت کے رہے ہیں ہاں او دی باسنو دے واسطہ پہ کے رادنا سوپن جو منورت کے رہن دینے جیونو جن جاگرت واسطہ دے وچ دیکھا ہوں گ descobرد یوں پڑے Trading سوکھو باٹھ Deixa سوپتی نیڑے سوکھو باپدی نیڑے پڑے سوکھو باپتی نیڑے سوکھو باپتی دن سوکھو باپت پاڑې تین اوستن میں سکھ دکھ لہے ساتھ ایک ادرشت پریڑ ہے ادرشتیں دے کرمانوں کرم پریڑ دے تین اوستن سکھ دکھ پوکدہ جاگرت میں سا پرچھوی کو بنا کر کے بلاس کرتا بہت نیتروں میں دیکھتا ہے کسی کی باسنہ کے واسطے کہیے ادین ہوئے کو سپنے میں آن کر منوراج کرتے ہیں سوکھم اور ستھول شریر پرمتے ات نیڑ سکھوپت عوستہ کے ہوئے ہیں تین ہی عوستہ میں صدا سکھ اور دکھ جو لیتا ہے سو ایک ادرشت کی ہی پریڑنا کارمانی پریڑنا ہی ہے جڑی کنوں جو سکھوپہ ہوگا اچھا نیچ پریچھا تریبید کرم کے پوگ تین پرکار دے کرم دے پوگندے میں اپنی اچھا نا بینہ اچھا دے تپرا اچھا نا جنم جنم آدھ مرنا تا لو کہت سیاہنے لو جنم تو لے کے مرن تا اچھا نیچ پریچھا دے پر اچھا دے اپنی اچھا نا دے سکھ پوگیا دکھو ہی پوگندہ بینہ اچھا دے بھی کئی باری ایکسیدینٹ ہو جاندہ کوئی باری بینہ اچھا دے بھی کوئی سکھ مر جاندہ پر اچھا کو پر آیا بندہ ڈان سوٹا مار دندہ اور بھی کوئی نا کوئی سکھ تے دکھ سارا ان تنہ دے ان تنہ دے تین پر کارنا پوگ رہے ہیں اچھا اچھا نا اچھا اچھا ہونی ایک پرائی اچھا اچھا اور نا اچھا اور پرائی اچھا یہ تین پرکار کے کرموں کے پوگ ہیں جنم سے آدھ لے کے مرن پریانت یہ سیانے لوگ کہتے ہیں دورا کرم ہوت پرہ ربد تے مورت جانت نا ہے کرم جڑے میں پرہ لفظ رہا ہوں دے جو پرہ لفظ پچھلی ہے اچھا اس ہیں اور رکھ دے کرم بندہ کردہ دے جانتا نہیں Gone cture پرے میں پہر کیا audio مان لیت اب میں کریا ہے میں کیا ہے جڑے قرآن کر رہے ہیں وہ نہ کہوں وہ میں کیا ہے میں پاپ کر رہا ہوں میں بڑا اس Π Jonu قرآن ہوں وہ پاپ کرتا ہوں میں گر جانت جہاں میں جائنا ہے شامل جا میں کیا ہے تبھلے اچھا انہوں نے گھر جو نہیں پوگنی بہنی گا بڑ کو کرمہ دے کر کے پاپ ہوں کرم پراربد سے ہوتے ہیں مورک پرش جانتا نہیں ہے مان لیتا ہے کہ میں کیے ہوں جو کریے مان کرم ہے کیا واقع ہے دوہرہ جنم تر آوت تے کرم مان لے تو پھر اگ وہی جو پراربد تے سمجھت سو سرباگ دے ج نے جنار دے کرم ہے جنم تر آوت تے کرم تے ج نہیں کرم ہوں کرنا کر میں کریں پر میں چھو 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 کیا گیا پر میں چھو چھو چاہاں میں کرم gemaakt کی طروح یعنی جنم تر آوت تے کرم گھے دے جنم دے کرم پرارργاف کر دے کردے دےнения پراربد کا کرد gerade période پھر興 ایک� کردے گھر دے کردے نا او کرم نا پھر آپ کرتا بند جاندہ تے عگانی ہے بس لیم تے سارم جیشدے تر آوت تی سمجھتے ہیں ابتون ایک اور میرے کوئی عمل کر راہے ہیں تو میرے کوئی ہونہ ہی ہونے نے وہ سرفا کے گانی ہے جندا وہ اونوں پا میں کوئی اسٹلیا امریکہ کنیدہ سا کے لیے ہیں حت کا ہے وہ آپ سامجھ کرتے ہیں اور آپ ہی معمہ سامجھ کرتے ہیں بلکل وہ اونوں اس اندرو پرکواش ہوندا پر وہ سارے تھوڑا پانے جانن کے وہی کرایمان کرم جنمتر آتے ہیں پھر اس پرکار گیانی مان لیتا ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ پراربد سے جنم ہوتا ہے سوہر ہوتا ہے دوہرہ گیان ادھے اور ہوت جب سنچت کرم گلا جد ہم گیان اردج پرگٹا جاندہ وہ سنچت کرم جڑے ہو سارے ساڑ جاندے بینک دے ویچ پیا پیا پیسا ہی جبت ہو جاوے ہوتے ہی ساڑ جاوے وہ سارے گیان دے نار سنچت کرم ساڑ جاندے پونوں بھی ساڑ جاندے پاپ بھی ساڑ جاندے کریمان ہو گئے نہیں کریمان تو کن دے نہیں کوئی وہ کا کار نہیں سکتا پراربد میٹے جاندی پوکے جنہی کی پراربد ہے انہی پوک لینے وہ پر میٹے جانی جب ہردے میں گیان اتپت ہو آوے ہے تب سنچت کرم صاحب ناس ہو جاتے ہیں اور جو کریمان کرم ہیں سو ہوتے ہی نہیں پراربد کرم فل دے کر میٹ جاتے ہیں پرالبد انہ نے پوک لینے دوہرہ تین دے ہیں جیو کا کہیں صحت وستار تین دے ہیں جیو کی تین دے ہیں جیو دی ہیں سوکم ستھول تکارم تین وستار میں کہتی ہیں جانتے تیرے چت میں اپجے برام دچار ایتان ہیں جسیاں نے بھی تین برام دا پزا لکے سوڑ بڑا برام دچار پیدا ہو گئے جیو کی تین دے ہیں سو وستار پوروکھے سکھ تیرے سو کہیں ہیں جس تے تیرے چت میں برام دچار پیدا ہو گئے دوہرہ پانچ پوتھے دے ہیں تانکو چوٹھی جان پانچ پوتھوں سے یہ دے بڑھیں ہیں یہ چوٹھی سمجھو ساتھ چو اکای آتما سو وچار من مان ستی گازمہ ہی ہیں پانچ پوتھوں سے یہ دے ہیں پیدا ہوئی دے ہوئی ہوئی کو تو چوٹھی جان جو ایک آتما ہے سو مان میں وچار سے ماننا کے ساتھ چاہے سوئیہ پوتک دے سدا جڑ ہے تم آتم چیتن نت سو مانو پوتک دے سدا جڑ ہے تم آتم چیتن نت سو مانو کہنے دے جڑی پوتک دے ہے وہ دے جڑ ہے اپنے آپ نے بھی نہیں جان دی دوسرے انہوں بھی نہیں جان دی وہ یہ دے ہے ستھول دے پوتک دے جڑی ہے یہ تم اگیان روپ ہے آتما جڑی ہے وہ چیتن ہے اپنے آپ نے بھی جانے دوسرے انہوں بھی جانے نت سو مانو نت سدا ہی ہے سدا ہی ہے جڑی ہے دے ہے سدا نہیں ہے گی یہ کدھی ہندی کدھی نہیں ہندی دے ہے انیت مرے جن میں دے ہے انیت نا نیتر ہے جس نام چڑھا ہے پر ساگر بس پہر ہے دے جڑی ہے دا کرنے جو گندی ساڑن جو گندی ہے ایسے کدھی انیت ہندی سدا نہیں ہندی نیت نہیں ہندی مرے جن میں مرے جن میں جمدی بھی مردی دی وہ آتم نیت اکھانڈ سو جانو وہ آتم نیت اکھانڈ ہے دیکھئے دے ہے امنگل روپ سو آتم شد آشریہ وکھانو آدم شد آشریہ وکھانو آدھ دے دیشدی بھی ہے دیکھی ہے اندھی ہے دیکھی ہے دے کدھا امنگل روپ ہے مطلب خوشی تھی اندھی جہاں کہے لوگ بھی امنگل روپ نہیں گی امنگلہ دے بھی دن و دن پرانی ہو رہی ہے دن و دن قدی ہو رہی ہے دن و دن چھو پسینا مال موطر نکل دا ہے تے بڑھا پڑھے پا بھی ہندا ہے سو آتم شد آدم شد آشریہ امنگل روپ نہیں گی آدھ درشہ دیشدی نہیں خانو تاں کو ایک کہہ نارموڑ کہو ان تے پاس آرہا ہے مانو اس تو بڑھا کینو پشو کہوں گے کہو ان تے پاس آرہا ہے اس تو بڑھا کہڑا پشو ہوئے گا کون ہوئے گا جیڑا آتم چیتن نو دے جڑ دے نو ایک مندہ جیڑی دو آدھے فرق دستے ہے او فرق دستے پہ پھر بھی ان ایک منی یادا ہے ابھی میں دے ہی آتما دے ہوں میں دے ہوں میں سرین ہوں اتنا سمجھ دا ہے پشو بڑھا پشو کو ہونا ہے چیتا اوتوں کی ہوئی دے اوتوں پانچ تتوں کی ہوئی دے سدا ہی جاڑ ہے اور تام نام اگیان روپ ہے اور آتما چیتن روپ اور نت مانتا دے انت ہے یہ دے مرے او جن میں ہے وہ آتما نت اکھانڈ سروپ جاننا دیکھئے کی یہ دے پینکر روپ ہے سو آتما شرد او آدرشیہ نہ دیکھنے والا کہا ہے یہ پورپوں تے دیش کے وشیشنوں کو ایک بیفکوش پرک آتما میں کہتے ہیں کہو تو ان سے پسو اور کون ماننا ہے سمجھاوی دوہرہ خٹ وکار ہے دے میں آتما میں تے نا ہے شے وکار دے بیچے نہیں وہ آتما جنہی ہے سن اب تین کے نام سب سمجھاوت ہیں تاہیں تینوں سے نہ سمجھاوت ہیں نہیں چھے وکار میں دے بیچے دے میں خٹ چھے وکار ہیں وہ آتما میں نہیں ہے سن اب تین کے نام سب تیرے پرت سمجھاوتیں ہیں دوہرہ اتبت ہے اور بڑت ہے اتبت ہے اور بڑت ہے پہلا وکار ہے اتبت ہے پیدا ہوں دی ہے چھوٹے دوجہ وکار ابھی بڑت دی ہے بڑت دی ہے بال یوہ یت ہوئے پھر بال جوانی اور برد وستہ ہوندی ہیں برد ہوئے اور مرن ہوا ہے کھاٹ وکار ہیں بڑا ہوندے پھر مر جاند ہے پہلے جا پہلے ہوندی پھر بدی ہے پھر بال وستہ پھر جوانی پھر بڑے پاپ آنا ایک کھاٹ وکار ہے دے رہے ہیں ٹھیکا دے اتپت ہوئے ہیں اور بڑھتی ہے دے بال وستہ ہوئے ہیں تیجہ انا یوہ ہوئے ہیں چوتھا سن یکت ہوئے ہیں یوہ کے سن یکت پھر آبرد ہوئے ہیں پنچوانت میں مرکت کو جاوے ہیں چھوان یہ ہے کھٹ وکار دے سے جاننے اور آتما میں یہ ہے کھٹ وکار نہیں ہے اور دے میں یہ ہے دس دوکھ ہیں سوچ اسود پرید اور گند لسہب و حکاند ستھول نہا رو ایک کتاں سوچاں میں چند پیرن آ رہی ہے اشود میڑی رن دی ہے درگاند پری پری درگاند درگاند پری آئی ہے لسہب و حکاند پیدے ٹوٹے بڑے نے پیرانیوں گڑا ہاتھانیوں گڑا باما دیا رو گرسہ ہے ستھول نہا رو پھر ستھول ہے رو گرسہ ہے پھر رو گئے نو پکڑ دے نے پہ پانت جر ہے بہت رکے نو اس جڑ جل دی ہے ستھل ہے وہ نو پھر ستھل ہو جن دی ہے پک ماس چڑ جن دا ستھول ہم بڑا ہو جن دا آمک آمک پوم دا رو ماس دا تیجڑا پوم دا ریشہ وغیرہ او دا ایک پیک دا او دا آسرہ ہے ہنجی چوئی ہے ہوتا نا ہوتا کدھی ہندی ہے کدھی نہیں ہندی کٹا ہے دین میں کٹ جن دی ہے چھین میں میٹ جا دا نا لاغت بارو چھین جی میٹ بھی جن دی دیر ہی لگ دی دے صدا دا صدوق پری یہ دے صدا دخنا پری آتم نیت دوخ بچار ہو آتم آدوش ہے ہوتا کوئی دوخ نہیں ٹیکا چنتا شدتا سے پری ہوئی ہے دوسری اور درگند سے پری ہوئی ہے تیسری لسہ نام پرکاش ہے لسہ پر لکھے نا لسہ پو اکھانڈ بھو اکھانڈ کیے بہت سے ٹکڑے جوڑ کے ساتھ ہیں اور ستھول جانئے کنا اس کو روک درسیں ہیں تب بہت پانت سے جلتی ہے ستھل ہوتی ہے آمکھ ماس اور پسو کا آسرا آسرا ہے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے دن دن میں کٹے اور ودے اور چھن میں مٹ جاتی ہے کچھ دیر نہیں لگتی دےہے صدا ہی ان دس دوکھوں سے پری ہوئی ہے اور آتما نت ادو کرتات ان دوکھوں سے بنا وچار وچارنا دوہرا وید کہت بدھ کہت ہے تُوپن چت وچار آتم چتنے نت ہے دےہے نتنہار وید بھی کہندے نہیں بدھی مان بھی کہندے نہیں تُوپن اپنے مانت بھی وچار کرلا دیکھلا آتم چتنہ نت ہے آتم چتنہ نت ہے دےہے نتنہ نت ہے دےہے نتنہار اینت ہے دےہا نتنہار اینت ہے سکھ وید کہتے ہیں بدھی مان بھی کہتے ہیں تُو بھی چت میں وچار لے کی آتم چتنہ اور نت ہے اور دےہے نت ہے یوں جاننا سکھیا واش دورہ تم جو کہیں سو میں لکھی ستھول دےہا ہونا ہیں تو سی جب گروہ جی کہا میں سمجھ گیا پھر میں ستھول دے نہیں ہے گا یا ہی چھاڑ آ رہا ہے تو ہے لنگ دے وہ آئے نہیں پھر انہوں چھاڑ دنے آپ پھر آپ میں پھر لنگ دے ہوا گا اتنے بچن پروان کرو بھائی گر جی